ڈاپ ہیڈ لینز لے کر میں ملک روف آپ کی خدمت میں حاضر وستی کشمیر کے زلہ سرنگر میں شدید بھراباری سے دنیا کی مشہور ڈل جیل میں کم از کم چھے شکاروں کو پوچھا ہے نقصان ودی کشمیر کے سرنگر کے پالپورا سنوار علاقے میں درمیانی شب آگ کی ایک وارداد کے دوران دو رہاشی مکان ہوئے کھاکستر مکانوں میں موجود لاکھوں روپے مالیت کی املاک بھی راہ کے ڈیر میں ہوئی تبدیل وادی کشمیر میں شدید بھراباری سے سرنگر سمیت وادی کے بیشتر علاقے میں بجلی سپلائی منکتہ ہو کر رہ گئی ٹرانزمیشن لائنو اور کھمبو کو بڑے پائمائنے پر پہنچا نقصان وادی میں بجلی کی بنیادی ڈانچے کو سٹھ فیصد ہوا نقصان جاری بھراباری کے دھرمیان وستی کشمیر کے جلس سرنگر کے بلہامے میں صبح گر گیا ہے پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ کا ایک ٹرانزمیشن ٹاور ٹاور کے گرنے سے دو گارڈیوں کو پوچھا ہے نقصان وادی کشمیر میں جاری بھراباری کی وجہ سے آج وادی بھر میں ٹرین سرویس رہی موتل خراب موسم اور دھن کی وجہ سے خدمات رہی موتل موسم میں بیتری کے پھورن بعد خدمات کر دی جائے گی بحال مسلسل بارچوں کی وجہ سے سرنگر جومو کومی شہرہ آمد رفت کے لیے بند شہرہ پر متعدد مقامات پر پیسیا گرانے اور پتھر گرنے سے ٹرافک موتل کومی شہرہ پر کل بھی ٹرافک کی آمد رفت رہے گی موتل روس یکرین تنازہ امریکہ کی جانب سے روس پر تجارتی پابندیا آئید یکرین سے بھارت واپس لوٹے ہے دو سو چھپن طلبہ کشمیر ینورسٹی کا اعلان کل ہونے والے یو جی پی جی اور پروفیشنل امتحانات کر دیا ہے ملدوی موسم کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ینورسٹی نے امتحانات کر دیا ہے ملدوی کذاپی سٹیڈیم میں پشاور ظلمی کے حضرت علیہ جزائی کا کیج گرنے پر حارس روف نے کامران گلام کو مرہ تھپڑ شاکیر نے حارس کو تنقید کا بنایا نشانہ میچ رفری نے میچ کے بعد روف کو کیا طلب آئیندہ موتات رہنے کی کی تاقید آج کی ہیر لائنز میں اتنا ہی اجازت دے خدا حافظ